ہمارے تو حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں پہلے دن پانچ سو رنز ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پانچ سو رنز کبھی نہیں ہوا بھائی یہ کام پہلے ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹی میں نہیں ہوا اور ایڈ ہیپنڈ فرد ویری فرس ٹائم فائیو ہنڈرڈ اینڈ سکس اور صرف پچتر آورز میں پچتر میں نوے اگر پورے ہو جاتے تو ساڑھے چھے سو ہو جانا تھا یہاں پہ پورے اگر نوے اگر ہوتے تو ساڑھے چھے سو پکا تھا یہاں پہ جس رفتار سے وہ کھیل رہے تھے ٹی کے بعد تو انہوں نے ایکسیل لیٹر پہ پاؤں کیا رکھا اور وہ گیر چھے اٹھار کے پھینک دیئے چھے کرو میں چار چار چوکے لگ رہے ہیں بھائی چھے چوکے لگ رہے ہیں بھائی چھے چوکے لگ رہے ہیں بھائی چھے چوکے لگائیں پار ٹائمبر لگائیں بروک نے کہا آپ اتر ویر چھے چھے چوکے لگ رہے ہیں بھائی اور یہ صورتحال ہے اور چار بندوں نے پہلے دن سنچری کر دی it happened for the very first time کہ جناب ایک ہی ٹیم کے چار بندوں نے پہلے ہی دن کھیلتے ہوئے سنچری کر دی بھائی اوپر کے کرولی کرولی نے کچھ اور آہ تو آپ پوچھنا یہ دہا کچھ اور پاکستان کے کرکٹ فینس کہتے ہیں جناب آپ بے وجہ سے ہی سوال نکال کے لے آتے ہیں تو ان سے آپ پوچھنا تھا کہ بھائی کوئی کنجائش رہ گئی ہے کوئی بات رہ گئی ہے یا کوئی اور بھی سوال بیچ میں ہے سوال تو اور بھی بڑے ہیں لیکن جواب نہیں ہے ان کے پاس مسئلہ یہ سوال تو ہم کرتے جاتے ہیں جواب نہیں ملتے ڈکٹ کی سنچری وہ کھیلتے ہیں بھائی جن نے آپ کو بتایا ہے وہ تو کھیلتے ہیں نیچے کے نمبروں پہ ہے میک شیٹ اوپننگ کروا دی بھائی جن بھروک کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے پہلی انہیں پاکستان میں سوٹ ہو گیا میک شیٹ اوپننگ کروا دیکٹ سو کرولی سو پوپ سو بھروک سو اور ابھی سٹوکس بھی آپ کو ہیس ٹوئنگ ویڈیو 15 مالوں میں چونتیس نکل نکل وہ جو محمد علی آپ نے کلے ڈالیا نا وہ جو ڈالتا ڈالتا آتا یہ تو خوش نصیب ہے ریویو لیا اور آؤٹ ہو گیا امپارنگ کا میار بہت پتھاٹک ہے سورتیال گراؤنڈ میں یہ ہے سورتیال گراؤنڈ کے پاس بولر آتا ہے گیند کرواتا ہے چوکا کھاتا ہے واپس جاتا ہے پھر گیند کرواتا ہے کیپر کے پاس گیند نہیں جاری بہت سے عمر ہو گئے ہیں وہ ایسی کھڑا ہوا کہ بھائی جان ایسی ہی آتھوں کو گرم کر رہا ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے گیند تو آئی نہیں رہی پاس تین ہی تو بندے کھیلے ہیں ٹوٹل دو بیٹسمن اور ایک بولر ہے بولر بولنگ کرواتا ہے بیٹسمن آگے چوکے چھکے مار رہے ہیں یہ تو ہماری حال ہے صورتیال یہ پچھ بنائی ہے پنڈی کی اور پھر لوگ کہتے ہیں جی سوال آپ کرتے ہیں تلخ اور یہ تلخ سوال کرنے کے باوجود یہ حال ہے تو کوئی ان سے سوال ہی نہ کرے تو پھر کیا حال ہوگا پانسو چھے سکور یہ بھی ابھی مزید ہیومیلیشن سے بچ گئے ہیں یہ لوگ اگر یہ یہاں پہ روشنی ٹھیک ہوتی پندرہ آور پندرہ آور کھیلے جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ چھے سو کا انہوں نے آرام سے لکھ کے دیتا ہوں آرام سے کر دینا تھا آخری آپ نے پانچ چھے آور میں دیکھا جب بینڈ سٹوکس آیا ہی واس لیٹرلی پلائنگ ویڈیو پلائنگ ویڈیو کیپر کے اوپر سے پل شاڈ ہک شاڈ سٹیٹ ڈرائیو یہ بھائی جان کون سی شاڈ ہے چھوکے لگ رہے ہیں شاید ٹی وی پہ آپ کو پتہ لگ رہا ہوگے تو فیلڈر ہی کوئی نہیں کلوتا بولر آگے گیند کرا رہا ہے بیٹسمن چھوکے مار رہے ہیں تو اتنی بیرسنگ صورتحال ہے دنیا ہم پہ حس رہی ہے لیکن یہ رمیز راجہ صاحب کو چاہیے جنار نہیں صدر پاکستان آیا وہ آکے بیٹھے پلیزنٹریز ہو رہی ہے دندیاں نکار رہے ہیں شرم ہی نہیں ہے مطلعہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اور بیغارتی کی کوئی حد ہے یار یہ جو وکٹ پہ آپ کو تین دن سے بہن رہا تھا اپسلوٹلی ساگر نے لکھا جناب آغاز انہوں نے کیا ٹی ٹونٹی سے پھر بیچ میں وندے کھیلا اور انہوں نے پہ ٹی ٹین شروع کر دیا نہیں بیجن یہ ٹی ٹین سے بھی آگے کہا ایٹ پوائنٹ ٹو نائن کی یا ون سکس کی اوسط سے آخری سیشن آیا ہے ایٹ پوائنٹ آڈ رنز پر اوور یہ کہاں بنتے ہیں کس گیم میں بنتے ہیں توبہ جس طرح نکل نکل کے محمد علی صاحب کو وہ پنچز مار رہا تھا بینٹ سٹوک اور بھوک نے جس طرح بیٹنگ کیا اس نے دکھایا آج چار سو ورلڈ ریکارڈ پانچ سو بن چکی ہے ایک زائد کی دو سو کا لور آ جائیں گی نسیم کی اور محمد علی صاحب کی اور بھی کہیں آئیں گی شرم سے ڈوب مریں یہ جو کرکٹ آپ کھلا رہے ہیں نا آپ کسی کونے میں مو دیں اور آپ کے بندہ آپ کو اور اندر کریں لانت ہے ایسی کرکٹ پر ویسے معذرت کے ساتھ یہ پچھ بنایا یہ پچھا اتنا عوام تھی ان کو یہ دکھانا تھا وہ تھوڑے سے آئے ہیں انگلیس سپیکٹیٹرز تھوڑے سے ہینڈ فل لیکن وہ اتنے خوش خوش گئے اور یوں دیکھتے ہوئے گئے انگلیس سپیکٹیٹرز آپ نے تو سپیکٹیٹرز کی وہ جو انگلینڈ بابمی آبمی جو بھی نام ہے وہ آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے میڈیا باکس میں بھائی وہ کچھک پین کے بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ کے جو انگلیس صحافی ہیں تو وہ بھائی جن مسکرا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں گپیوں میں لگیوں میں ایسے ایسے دیکھتے ہیں آن جی مزے آرہے ہیں مزے آرہے ہیں مزے آرہے ہیں ہم میڈیا باکس میں بھائی جن دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جن اب کیا کریں ہم نے تو شیشہ وی کے ہم کا آواز ہی اٹھا سکتے ہیں ہم نے سوڑی کھیلنا جاتے ہیں چیز بیچ ہے موسم مارچ کا مارچ ہو یا دسمبر ہم تمہیں دھوبی کی طرح پٹڑے لگائیں گے تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں بتائیں گے کرکٹ کیا ہوتی ہے یہ ہے کرکٹ آپ دریں کامپیں 8.16 یا 8. something کی میں آپ exact بتا دیتا ہوں آخری سیشن لاس سیشن میں 8.29 رنز in لاس سیشن 8.29 وہ صحیح لکھا اس نے آغاز T20 کا بیچ میں ونڈے سٹارٹ ہو گیا رنڈ پہ تی ٹین نہیں سٹارٹ ہو گیا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہسٹری ہوئی ہے کرکٹ کی ویسے تو کانفرنس کے اکلوں ورس تو یہ پاکستان کی ٹیم کے لیے ہے ٹیسٹ میچ کیسے ورسٹ ہو گیا اگر ٹیسٹ میچ پاکستان بیٹنگ کر رہا ہوتا تو ورسٹ ہوتا کیونکہ یہ تو کھیلتے ہیں پورے 90 آور کرتے ہیں 220 22 15 runs کرتے ہیں انہوں نے پچھتر اپروں میں پانچ سو سے اوپر کر دیا ابھی بھی آپ کو یہ ورسٹ ٹیسٹ لگ رہا تو یہ آپ انگلین کی ٹیم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں صحیح بات انہوں نے بھائی جان اوپر سے آپ کو آکے بتایا کہ کیسے کھیلتے ہیں اور اندر کہیں 2384 کہیں موسن سر آئی لائک دس لائن آئی یہ کیا بھائی جان آئی لائک دس لائن کونے میں مو کرے اور بندہ آپ کو اور اندر چھوٹتے آل ہے آپ یہ مد بولی کہ ورسٹ مائچ ہے ورلڈ ریکار بن کیا آپ کہہ رہے ہیں ورسٹ مائچ کیسے ورسٹ مائچ تو پاکستان کی ٹیم کے لیے کپتان کے لیے کوچ کے لیے چیئرمن کے لیے اور ہمارے بولل یہ لوگ ہماری یہ بچارے سارا دن ڈیوٹی کرتے ہیں تو وہ ان کی ہمارے لیے ورسٹ مائچ ہے انگلین کے لیے وہ تو مجھے لگتا کہ کون سی فکی کھائی ہے صبح پیٹ سہی کرنے کے لیے پیٹ نہیں بھائی جن آپ کے سب کچھ سہی کرنے کے لیے وہ کچھ کھلانے ہمیں بیمار کھیڑ دینے ٹھیک ہوگی آگے دیں فرکے کرسن بابر کہ رہے میں بیمار میں کدھر پیج ہو کوئی ڈریپ ہوگا دیکھو اب بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک ساتھ ہوگیا ان کو پتہ نہیں تھا بات کر کر کہ جناب وہ یہ بات کر رہے ہیں لیکن ان کے کان میں اور کہیں بھی جون نہیں رہنگی تو آپ وہ ہی بات ہے کہ اب تکل کہ رہے تھے ان کی آدھی ٹیم کی طبیعت نہیں ٹھیک تو جناب یہ اگر طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو ایسا کھیل رہے ہیں اگر پوری فولی فٹ ہو کے ایسے مار رہا تھا جیسے کوئی سکول کا بچہ کسی انٹرنیشنل کو بالنگ کرو رہا ہے ہر گیل پہ چوک سلمان کھلایا دیکھا اس کو کس طرح پھینٹا ہے انہوں نے سو شکیل کو ایک چوپ چھوک دیا چھوک 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 میرے موہ چار نکل جاتا بچہ اسی لیے تھا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یہاں پہ پانچ عبر اور ہوتے تو وہ اپنے ساتھ ستر اور پھینک دیتا انکو مرگا بھی آپ کو کہہ رہا ہے بائی جن وہ ایک سوال اور کر دے پریس کانفرنس میں جا گے ابھی میں ویڈیو شاڈ ہی رکھوں گا میں جاؤں پریس کانفرنس میں جاؤں گا جو بھی آئے گا اسے پوچھوں گا بھائی کل تو یہ سوال کیا تھا میں نے لوجیکل اس کا جواب یہ دیا تھا تو آپ پتہ لگ گیا ہے کہ کچھ اور بھی نہیں کچھ اور تو آپ کے سامنے یہ سورتیال ساری انڈے 2384 کہیں جی سکلائن اگین ان پریس کانفرنس یہ تو کدرل کا نظام نہیں ہے یہ تو رمیز کا نظام ہے نہیں کیا لائیو آرہی ہے پریس کانفرنس کہ آگیا ہوگا نا کوئی نہ کوئی بیس پچیس منٹ کے بات ہے وہ میں لڑکے کو بولا مجھے مسکول کرے گا میں پھر جو بھی آئے گا اس سے زیادہ سوال آج ہم نے چھوڑنا نہیں یعنی فیصلہ کر لیا چھوڑنا کیا فیصلہ کون ٹیزلہ نہیں دیکھو ہم تو سوال ہی کر سکتے ہیں عمل تو انہوں نہیں کرنا اب کل بھی ہم نے سکلائن آیا کہہ رہے ہیں سکلائن آیا تو پھر اب روٹ کہہ رہا ہوگا میں نے یہ کیا غلطی کر دیا سارے سو مار رہے ہیں روٹ کمرہ بند کر کے رونے لگا جناب میرا سو رہا گیا سو رہا گیا اس کا ہر بندہ ہی سو کر رہا ہے ہر بندہ ہی سو کر رہا ہے اور اگر اس پہ ہمارے بھی دو تین اگر سو کر لیں گے تو اس سے کیا پھر فرق پڑ جائے گا جب ان کے ہر بندہ ہی سو کر رہا ہے تو یہ انہوں نے آسٹریلیا والی سیریز سے کیا سیکھا آسٹریلیا نے آکے دسمبر کا سیکھا بتا رہے تھے وہ مارچ کا مہینہ تھا یہ دسمبر کا مہینہ ہے لیکن آپ کی یہاں سے بھی سوچ نہیں بدلی اور آپ کی پیچھ بھی نہیں بدلی سکلین آیا اور بھی تھنڈی ہوگی ہے سکلین آیا اچھا چلو ابھی جو بھی آیا بھی ہم تو یہیں پیاں پانچ دس میں دور بات کرتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر اب چانس کم ہی ہے ابھی اعظان بھی ہونے والی بیک گراؤن میں بس انکلوڈ کر دو یار بلکہ آوازیں آئی نہیں ہیں موسیق بھائی بازی ملتے ہیں آپ سے رات کو رام سکون سے بات کریں گے یہ پریس کانفرنز میں جاتے ہیں در آپ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ سکلان مشتاق آج یہ رمیز رمیز جو ہے نا اچھی طرح تیل شیل کی مالش کرائیں کیونکہ آج بہت پیڑی کرنے والوں یہ بتا دوں چلو یار بیک گراؤن میں اعظان ہو رہی ہے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر رات میں جس ٹائم پہ ہم آتے ہیں پھر ہی ہوتی ہے آپ سے ملاقات ٹھیک ہے جی اندر جی تب آپ تمام جو ہمیں جوانگے اچھناٹ بولہز مستک پی سی بی نک کوکا کولا مینوفیکچر بول آن جی وہ آپ کل والے جوک کی بات کرنے تو تمام دوست ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے گا اور سبسکرائب بھی چینل کو کریے گا 12-14-15-7 ہے تو لائک بھی کم سے کم دس ہزار تو ہونے ہی چاہیے تو لائک میں آپ کافی کنجوسی کرتے ہیں ویڈیو کو ضرور لائک کرتے جائیں پھر چلتے ہیں پریس کانفرنس میں وہ رہ جائے گی پھر آپ سے ازان بھی اوری بیک گراؤنڈ پھر آپ سے رات کوئی ملاقات ہوتی جی اس ٹائم پہ ہوا کرتی ہے ٹیک کیا بائی بائی